السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم میں سے کون ایسا مسلمان ہوگا جس کو ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق اور جذبہ نہ ہو دنیا کا ہر مسلمان کا دل یہ چاہتا ہے کہ موت سے پہلے پہلے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہتی ہے تو آپ بھی اگر اپنے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں تو بزرگان دین کے بتائے ہوئے تین عامال اور وظائف کو میں ہم پر ذکر کروں گا ان میں سے کسی بھی ایک کا آپ احتمام کر لیں پابندی سے کریں تو امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے گا سب سے پہلا عمل حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ان کا یہ بتایا ہوا آسان سا عمل ہے جمعہ کی رات میں اس کو کرنا ہے جمعہ کی رات یعنی ابھی رات چل رہی ہے کل جمعہ کا دن آنے والا ہے تو یہ جمعہ کی رات کہلاتی ہے جمعہ رات اور جمعہ ان دونوں کے درمیان والی رات جمعہ کی رات کہلاتی ہے تو جمعہ کی رات میں یہ عمل کرنا ہے عمل کیا ہے رات میں سونے سے پہلے باوضو ہو کر دو رکعات نفل نماز پڑھنا ہے دو رکعات نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے مطرف کعب شریف کے اللہ اکبر اس طرح نیت کر لیں اور پہلی رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص کل ہو اللہ احد یہ جو سورت ہے اس کو بھی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پہلی رکعات میں اس طرح آپ نے پڑھ لیا پھر رکوع ہوگا دو سجدے ہوں گے اس کے بعد دوسری رکعات کے لئے آپ کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعات میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ آیت القرصی اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے اس کے بعد رکوع ہے دو سجدے ہیں اور اتحیات درود ابراہیم اور دعا معصورہ وغیرہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سو مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعالی واصحابی وسلم یہ درود پاک آپ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کسی سے بات چیت کیے بغیر سو جائیں اور بہتر ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں بستر پر بھی تھوڑا سا خوشبو چھڑک دیں تکیہ وغیرہ پر اور ٹوپی پہن کر کے سویں سنت کے مطابق سویں مسواق کر کے سویں تو یہ بہتر ہے اس طرح آپ اس جمعہ کو کر لیں اور اگلی جمعہ کو بھی کر لیں حضر الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ ہی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس عمل کو کرتا ہے تو تین جمعہ بھی نہیں گزر پائیں گے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی خواب میں تو تین جمعہ تک آپ کو لگاتار کرنا ہے ممکن ہے کہ آپ کا شوق اور جذبہ بہت زیادہ ہو اور آپ سنتوں کی بھی پابندی کرتے ہو سوم و صلات کے بھی آپ پابند ہو تو امید ہے کہ آپ کو پہلی ہی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو بہرحال آپ اس کو جمعہ کی رات میں کریں اگر پہلی دفعہ نہ ہو تو اگلی جمعہ کو کریں اور اس دفعہ بھی نہ ہو تو تیسری جمعہ کو بھی کریں اور اگر بالفرض تیسری جمعہ کو بھی نہ ہوا تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ظاہری اعتبار سے کون سا عمل میرا ایسا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ناراض کرنے والا میرا دل کیسا ہے میری زبان کیسی ہے میری آنکھ کیسی ہے آدمی سوچے گا اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا انشاءاللہ ضرور اس کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی اور بعض مشایخ نے ایک دوسرا عمل بتایا ہے کہ کسی بھی دن اس کو کیا جا سکتا ہے جمعہی کوئی ضروری نہیں ہے رات میں سونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا ہے نفل نماز ہے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو پچیس مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو پچیس مرتبہ پڑھنا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو یہ درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامیی بس یہیں تک اتنا درود پاک اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کو پڑھ لینے کے بعد کسی سے باتچیت کیے بغیر سو جائیں انشاءاللہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی اسی طرح بعض مشایخ نے لکھا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے یہ دعا متعدد بار پڑھیں یعنی جس قدر ہو سکے آپ اس کو پڑھ کر کے سویں اس کی کوئی عدد متعین نہیں ہے جس قدر بھی آپ پڑھ سکتے ہوں اس کو پڑھ کر کے سویں تو امید ہے کہ آپ کو زیارت نصیب ہو جائے گی نماز وغیرہ کی اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھیں ایسا کچھ نہیں ہے بس سونے سے پہلے یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے دعا کیا ہے اللہم رب الحلی والحرامی ورب البیتی والحرامی ورب الرکنی والمقامی ابلغ لروح سیدنا ومولانا محمد من السلام تو بہرحال میں نے آپ کو یہ تین عامال اور وظائف بتائے ہیں آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا لیکن اس کے لئے ضروری ہے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو جذبہ ہو مسواق کا احتمام ہو دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سنتوں کی پابندی ہو اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی روزانہ صبح شام سو سو مرتبہ پڑھتے ہوں اور جس دن یہ عمل کرے اس دن رات میں صاف شفاف لباس پہن کر سنت کے اعتبار سے سوئیں اتر خوشبو وغیرہ لگا کر سوئیں امید ہے کہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی اللہ پاک اب سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان مرد کو عورت کو مرنے سے پہلے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے مجھ گنہگار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ